ہلو ایرون کلاس ایٹی کی سائنس میں ہم پڑھ رہے ہیں پلوشن اپ ایر 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 وارٹر تو میں نے آپ کو کل بھول دیا کہ جو ایر ہوتا ہے کہ ایر سے مکشور اپ کی گیسز اس میں بہت سارے بہت طرح کی گیسز ہوتا ہے جیسے کہ نائٹروجن ہوتا ہے اکسیجن ہوتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ ہوتا ہے میتھین ہوتا ہے آرگان ہوتا ہے اوزون وارٹ ویپر یہ سارے چیزیں اس میں پریزنٹ ہوتی ہے تو وہ میں نے آپ کو کمپزیشن بھی بولی کہ کون سا گیس کس کانٹیٹی میں ایر میں موجود ہوتا ہے تو ایر پلوشن کی ہم بات کریں تو ایر پلوشن مطلب جب ہوا کو کوئی انڈیزائرے بل سبسٹنس اس کو پلوٹ کر دیتی ہے اس کا ہم بولتے ہیں ایر پلوشن پلوشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا سبسٹنس کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے جو ہمارے لیے نقصان پہنچاتی ہے فائدہ تو کچھ نہیں پہنچاتی لیکن نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں پلوشن جو کسی چیز میں پریزنٹ ہوتا ہے جیسے کہ اگر وہ مطلب وہ ساری چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے ان کا پریزنس ان کی پریزنس ہونا تو وہ ہمارے لیے مطلب خامفل ہوتے ہیں تو ایسی اگر ایر میں ہوتے ہیں وہ والی چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دے ہوتی ہے تو اس کا ہم بولتے ہیں ایر پلوشن ایر پلوشن ہوتا ہے کہ جب ہوا خراب ہوتی ہے ان چیزوں سے انوانٹڈ سبسٹنس سے یا انڈیزائریبل سبسٹنس سے جس کا خامفل ایفیکٹ ہوتا ہے بوتھ لیونگ ٹھنگز پہ بھی اور نون لیونگ ٹھنگز پہ بھی تو اس کو ہم بولتے ہیں ایر پلوشن that means ایر پلوشن when air is contaminated by unwanted substances or undesirable substances which have خامفل ایفیکٹ on both living as well as non-living things it is referred as air پلوشن تو ایر پلوشن بہت طرح کے ہوتے ہیں جن سے ہمارا جو ہوا ہوتی ہے جن سے وہ پلوٹ ہوتا ہے گیسز جو انڈسٹری سے آ جاتے ہیں جب انڈسٹریز چلتی ہے تو ان سے وہ خامفل گیسز نکل آتے ہیں تو وہ کس میں مل جاتے ہیں پھر ایر میں تو انہی کو ہم انہیل کرتے ہیں یا پلانٹس یا جو بھی non-living things ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ حامفل ہوتے ہیں تو مطلب ان کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ پوائزنس ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بالکل زہر کے برابر ہوتا ہے تو ایسی ہی جو ایر پلوشن ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے ہم کو اینیملز کو پلانٹس کو ایون کے non-living things کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ جو یہ ایر پلوشن ہوتا ہے اس میں مطلب ترہ ترہ کے ہزرڈ یا سبسٹنس ہوتے ہیں جو نقصانتے ہوتے ہیں دونوں ہیومنز کے لیے بھی اور باقی پلانٹس انیملز اور باقی non-living things کے لیے بھی ٹھیک ہے تو یہ ایر پلوشن جو ہوتا ہے جو یہ ہزرڈ جو بھی انڈیزائریبل کون ہے ایک تو انسان ہے اور جو بھی ہم نے یہ کیا بولتے ہیں مطلب ہم نے جو فیکٹریز انڈیسٹریز بنائے ہیں یا جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان سے جو بھی پلوشن نکلتا ہے وہ ہوا میں مل جاتا ہے تو وہ that is dangerous that is harmful for health of humans animals and plants تو ایر پلوشن کن کن چیزوں سے ہوتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں جن سے مطلب یہ undesirable change ہوا میں آتی ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں پلوٹنٹس تو پلوٹنٹس بہت طرح ہوتے ہیں کہاں کہاں سے نکلتے ہیں یہ پلوٹنٹس کہاں کہاں سے یہ آجاتے ہیں ہماری ہوا میں اور ہمارے ہوا کو پلوٹ کرتے ہیں تو وہ ہم انشاءالل پڑھیں گے پلوٹنٹس کے بارے